ہم گھروں میں جو کچھ بھی بناتے ہیں وہ ہمارے سواست اور پرکرتی سے جڑا ہوا ہے جتنے بھی اچار ہندوستان میں پڑھتے ہیں بینا میتھی دانے کے کوئی اچار نہیں ہے کیونکہ میتھی کی ہر سمیں جرورت ہے کیونکہ ہم سم سیتوشن جلوائیوں میں رہتے ہیں اور میتھی ہی ہے جو سم سیتوشن جلوائیوں میں بات پتکف تینوں کو سمتلت رکھ سکتی ہے اور کچھ نہیں اس لئے ہر اچار میں میں تھی ہر لڈو میں میں تھی ہر سبجی میں میں تھی جہاں لگے وہیں میں تھی کیونکہ جرورت ہے اب کوئی باہر سے آئے اور ہم سے کہے کہ تم تو پاگل ہو مورک ہو یہ ہر اچار میں میں تھی ڈال دیا ہمارے جیسا دیکھو ہم تو سوس کھاتے ہیں کیونکہ سوس ان کی مجبوری ہے اس کے آگے وہ بنا ہی نہیں سکتے کچھ کچھا مال ایک ٹماتر ہے اور تھوڑی شگر بنا لیتے ہیں چوتھی کوئی چیز ہے نہیں تیسری کوئی چیز ہے نہیں تو سوس ہی بنے گا اس سے اور کیا بنے گا تو ان کی جو مجبوریاں ہیں ان کو اپنی وشیشتہ مت بنائیے اور ہماری جو وشیشتہ ہیں ان کو کمزوریاں مت ثابت کریں تب ہم جا کر اس بھارت کو سجلام سفلام دیکھ پائیں گے